اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا حضرت مفتی مونیر آکھون جی سے یہ سوال ہے کہ جو گیر مسلم لوگ ہیں ہم ان کے انتقال پر ان کے لئے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کی آپ نے کہ غیر مسلم کی انتقال پر ان کے مغفرت دعا کر سکتے ہیں یا نہیں جب وہ فوت ہو جاتا غیر مسلم اور کفر اور شرک پر فوت ہو گیا اب اس کے لئے مغفرت کی دعا نہیں ہے اس سے پہلے پہلے آپ اس کی ہرایت کی اور ایمان کی دعا کر سکتے ہیں بیمار ہے عیادت پہ آپ گئیں عیادت پہ جانا بھی چاہیے عیادت بھی جا کے دعوت اسلام بھی دیں اور دعا کریں کہ یہ اللہ اس کو جسمانی صحت کے ساتھ ہے ایمانی صحت بھی عطا فرماتے ہیں لیکن جب وہ فوت ہو گیا کلمہ کفر پر اس کا انتقال ہو گیا اب اس کی اجازت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی منع فرما دیا تھا اب اس کی اجازت نہیں ہے نہ ایسے غیر مسلم کی نماز جنازہ ہے اور نہ اس کے لئے مغفرت کی دعا ہے ہاں یہ ایسے سمپیتی کے طور پہ جو ہے جو ان کے عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ اظہار امدردی کر دیں یہ بہت افسوس ہوا کیونکہ مشترک معاشرے میں انڈیا میں یا پاکستان انڈیا یا امریکہ یورپ میں جو غیر مسلم دائم ہیں پڑھو سے ہوتے ہیں ان کا کوئی مر بھی جاتا ہے تو وہاں سمپیتی کے طور پہ آپ اظہار کر دیں ان کے سامنے اپنی محبت کا لیکن ان کے لئے مغفرت کی دعا نہیں ہے آپ بعد والوں کے لئے کیفائیت کی اور ایمان کی دعا کر دیں اس میں مضاقہ نہیں ہے بہت شکریہ